جی اور نوراتر موقع رہے گا ورد کا تو پیٹ کو بھی راعت ملے گی اور سوامی جی اب تو سائنس سائنٹیفکلی بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ فاسٹنگ بہت فائدہ من چیز ہے تو فاسٹنگ اور یوگا بھیاس اگر ساتھ میں کیا جائے تو پھر کمال ہے تو سوامی جی فیٹی لیور سے نجات اس سے حاصل ہو سکتی ہے فاسٹ کا طریقہ کیا ہو ذرا یہ بھی سمجھائیے اور کیا جب جو لوگ نرجلا ورد رکھیں گے کیا انہیں یوگا بھیاس اس دوران کرنا ہے اوشح کرنا ہے میں نے تو بیس سال تک دیکھو بیس سال تک میں نے اناج لگ بک کھایا ہی نہیں اٹھارہ سال تو پورا ہی نہیں کھایا دو سال پھر کبھی جب شروع کیا تھا اور جب پون کیا میں نے لگ بک بیس سال میں فلاہر پر رہا ہوں اس لئے اس میں میرا بہت بڑا ایکسپریئنس ہے دنیا میں ایسے کچھ ورلے ہی لوگ ہوں گے جن کو اتنا بڑا ایکسپریئنس ہو فاسٹنگ کا تو میں کچھ سوٹر بتا رہا ہوں تو دیکھو اس کا ایک فائدہ تو اس سوامی رام دیو تمہارے سامنے بیٹھا بیٹھا ہوا پتچیس تیس سالوں سے ایسا کا ایسا ہے منڈوک آسن یوگ مدرہ آسن یہ سب تو کرنا ہے اب اس کے طور طریقے بتاتا ہوں جیدہ گھڑ بڑ ہو جائے لیور تو لیوگریٹ لیوامریت یہ لکھا ہے اس کا سیون کر لینا کونسٹیپیشن ہے تو تھوڑا ترفلا یا گلکند کا سیون کر لینا ابھیارشٹ لے لینا ابھیارشٹ ہے اور کسی کو جیدہ ہی بار بار دس لگتا ہے تو کورجارشٹ لے لینا کسی کے بھوک نہیں لگ رہی ہے کماریا سا آتوں میں سوجن ہے پونر نوارشٹ اور اس کے ساتھ پونر نوارشٹ بھی لے لو پوری سوجن بھی ختم ہو جائے گی فیٹی لیور کے لیے لیور سیورسس کے لیے لیوگریٹ اور لیوامریت یہ پرم اوشدی ہے اب دیکھو یوگمدرہسن بندو کا حسن یوگمدرہسن ایک ایک دو دو منٹ کرنا ہے جو کر سکیں وہ وکرہسن بہت ایزی ہے یہ تو اور اردمت سے اندرہسن بہت اچھے سے ہو جاتا ہے اب تو امیجیر جوسنا بھی اس کو بہت اچھے کرنے لگ گئے ہیں یہ کرنے اور فاسٹنگ کا صحیح طریقہ ہے پہلے آپ پھلو پواس کریں پھر رسو پواس نرجلا اپواس میں بھی پرانایام ضرور کرنے سوکشم یائم کرنے کوئی دکت نہیں اپواس میں آپ نے دیکھا تھا میں نے ان کو انجیہ ٹی بھی پرساتی رکھا تھا پرسنت ساگر جمارت پانسو ستاون دن کے اپواس کی پانسو ستاون دن کے اپواس اس میں بھی یوگ نہیں چھوڑا انہوں نے پرانایام نہیں چھوڑا سوریہ اپواسن نے نہیں چھوڑی ایک گھنٹہ سورج کی دھوپ میں بیٹھنا اور یہ پرانایام اور سوکشم یائم آسن لگا تار کرتے رہے گھنٹ بیٹھے کر نہ لگائیں سوریہ مسکار نہ لگیں بہت دوڑ دھوپ نہ کریں لیکن یہ تو جرور کرنے ہیں اب رہی بات اپواس کے طور طریقوں کی تو دیکھو جن کو ہارٹ کی دکت ہے نا ان کو لوکی قلب کرنا چاہیے بہت اچھا موقع ہے جن کو ہارٹ کی پروبلم ہے کولیسٹول بڑھا ہوا ہے موٹاپا ہے سکن ڈیجیز ہیں بہت بڑی میں ٹاکسنز بڑھے ہوئے ہیں لوکی کے ساتھ اب لوگوں کو ایک چیز میں رس نہیں آتا نا تو پھر ان کو رس بھی مل جائے تو اس لئے میں کہوں گا ویجیٹیبلز فروٹ سبھی ویجیٹیبلز اوال ویجیٹیبلز اوال فروٹ اوال سلیٹ تین چیزیں ہیں اب یہ تین چیزیں ملنے کے بعد تو کوئی کسر ہی نہیں رہے گی کتنی چیزیں ہو جاتی ہیں اس میں تو کم سے کم سو سے زیادہ چیزیں آ جاتی ہیں امید بھائی کی بھی مسکرات کچھ کہہ رہی ہے کہ یہ تو میں بھی کر سکتا یہ کر سکتا جم سے اور یوگ سے اپنے ہارڈوئر سوفٹ ویور سبھی اچھے کر رکھے تو یہ تین چیزیں مل جائیں یہ دی سلاٹ سارے فروٹ اور ساری سبجیاں بس اس میں وہ مرچی مسالہ یہ مسالہ وہ مسالہ آج کل تو ہر چیز دال کا مسالہ الگ ہر سبجی کا مسالہ الگ پنیر کا الگ چھولے کا الگ یہ میرے بھائی یہ کیا چکر ہے اس لیے یہ سب چیزوں سے اڑگم سڑگم گڑگم یہ نہیں کرنا تو بلکل سیمپل لوگ کی اپواث میں اس کو ساکو اپواث کہوں گا اور سوپ اپواث کرنا چاہیے جن کو اور زیادہ فائدہ رسو اپواث مان لیجی کسی کو سوگر ہے تو کھیرہ کر لے ٹماتر ماتر سات دل میں تو کہتا ہوں ہم پوری دنیا کو دیکھو ایک بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں میں تھوڑا اس کو یدی ٹھوک کر کے بول دوں گا تو پوری دنیا میں طوفان آ جائے گا پوری دنیا کے طاقتور جو لوگ ہیں وہ لوگوں کو دھنوان لوگ لوگوں کو نردن بنا کے رکھنا چاہتے جو پوری دنیا کا ڈرگ مافیا ہے میڈیکل مافیا لوگوں کو بیمار رکھنا چاہتا اس لئے سب کہتے ہیں کوئی بھی روگ مٹے گا نہیں زندگی بار ہماری دوا کھاتے روگ پوری دنیا کا جو سا سا کبر گئے لوگوں کو شوشت کر کے رکھنا چاہتا ہے جو سمرت لوگ ہیں وہ لوگوں کو اسمرت بیبس لاچار گولام بھیتر منا کے رکھنا چاہتے ہیں ایڈیا ٹی وی پر ہم نے ایڈیا ٹی وی پر سب کو سواس سے سک سمردی دینے کا سب کا سب پرکار سے سوبہ آگیا ادھو ہوگا اور اس کے لئے بس تھوڑا پرشارت کرنا پڑے گا دیکھو میں آج بول رہا تھا یہ دی میں کسان کے گھر میں پیدا ہوا سامنے پرشارت کرتا تو حل چلا رہا ہوتا میں نے پرچند پرشارت کیا اس لئے پوری دنیا میں حل چل بچا رکھی ہے حل چلانے والے نے حل چل بچا دی اس کے لئے تو پرشارت تو کرنا پڑے گا آپ کتنے لوگوں کے انسپریشن ہیں یہ آپ خود نہیں جانتے ہیں کہ آپ کا جو انسپریشن جو آپ دیتے ہیں لوگوں کو پوزٹیویٹی دیتے ہیں سوامی جو اس کو تو مطلب پرنام ہے